اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست عمران حیدر آپ دیکھ رہے ہیں آل لائن جانور منڈی یوٹیوب چینل دوستو آئے میں شہین سیال ڈیری فارم پہ موجود ہوں بھائی محمد یوسف کے پاس اس کے پاس پریکنٹ بچڑی ہیں کچھ اس میں تیار ہیں فل تیار ہو چکی ہیں اور کچھ دو تین ماتھ نکالتی ہیں ڈیلیور ہونے میں تو آپ سے گزارش ہے دوستو ویڈیو آپ نے لاش تک ضرور دیکھنی ہے ہمارے چینل پر فاسٹ ہے میں اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لگے گھنٹی والے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک فوری پہنچے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا زیادہ زیادہ لائک اور شیئر سب سے پہلے بھائی کا انٹرویو کرتے ہیں پھر ایک ایک جانو اور آپ کو تسلی سے دکھائیں اسلام علیکم سر بھائی جان آپ نے تعرف کرا دے میرے نام محمد یوسف سیال ہے ہماری لیکہ کور لکھنانا چک نمبر چاسو پچپنٹ گویرہ رو تسیل وزیلہ چانگ یہاں پہ ہم موجود ہیں میرا بزنس ہیفرز کا ہے ہم ہیفرز فارم سے پچیز کرتے ہیں اور ان کو تیار کر کے پھر سیل کرتے ہیں کچھ ہمارا کرائٹیریہ پروسیجر یہ ہے کہ ہم اچھے فارم سے پچیزنگ کرتے ہیں جن کا پرافر ریکارڈ ہوتا ہے جن کی مدرز کا ریکارڈ ہوتا ہے جن کی پیرنس کا ریکارڈ ہوتا ہے مدر کی پروڈکشن کا ریکارڈ ہوتا ہے جو لیکٹیشن دوسری تیسری لیکٹیشن میں ہوتی ہیں جن کا پورا ایک پروسیجر جو ہسٹری بن چکی ہوتی ہے ہم ان کی جو بچے ہوتے ہیں وہ بچیز کرتے ہیں جو ریڈی فار انسومیشن ہوتے ہیں دو دوسرے دانس میں ہوتے ہیں تو ہم وہ پرچیزنگ کرتے ہیں سیلیکشن کر کے ڈیفرنٹ فارم سے فیصل عباد سے سرگودہ سے تو ان کو پھر ایک اچھے لیول پہ ہم ان کو تیار کرتے ہیں ہمارے جو پیرٹی ہوتی ہے ان کی اچھی ویکسین اور اچھی نیوٹریشن پہ تبقیبا ہم تمام ویکسینز ان کو لگواتے ہیں پہلے ہمارے جو ایک دو منٹ ہوتے ہیں ویکسینوں میں گزرتے ہیں جو موکھور کی ویکسین ہوتی ہے ان کی جو گل گھوٹو کی ہوتی ہے چوڑے مار ہوتی ہے گل کی ہوتی ہے ابھی جو بیماری آئی ہے یہ لنپی سکین کی اس کے لیے بھی ہم نے الحمدللہ ایک دو ماہ پہلے ہی اس کا بندو بخص کر لیا تھا ویکسین لگوات ہی تھی تو اللہ کا شکر ہے میرے جانور سارے سے بچے ہوئے آفٹر ریٹ پھر پرسجر آتا ہے ان کی نیوٹریشن پہ تو ہماری بہت اچھی نیوٹریشن ہوتی ہے ہم ان کو ایک دو ماہ میں پہلے پریننٹ کر لیتے ہیں کراس کو آ لیتے ہیں اور جیسے ہی تیار ہوتی ہیں یہ کچھ لوگ جیسے ہی ہوتی ہیں کہ تیار ہونے سے پہلے بھی ہم سے پرچیز کر لیتے ہیں یہ تقریبا ہماری چوتھی لارٹ ہے جو ہم تیار کر چکے ہیں تین لارٹ آر ریڈی ہم سیلٹ کر چکے ہیں اس دفعہ ہم نے جانور سارے سے کم پرچیز کیا تھے یہ لمپی سکین کی وجہ سے لیکن ہم پرچیزن کر رہے تھے تو اس وقت کراچی میں تقریبا لمپی سکین کا اٹیک ہو چکا تھا تو یہ ہمارا بھی یہ دوڈ تھا کہ ہو سکتا یہ ہورا کنٹری میں یہ پھیلے تو وہی ہوا کہ پنجاب میں پھر آ گئی تو اس لیے ہم نے اس کو کم پرچیزن کی لیکن جو بھی کی الحمدللہ اچھے جانور کھلیتے ہیں اور پھر اچھی ان کے انڈوریشن ان کے دیکھ بال کرتے ہیں اچھے ہمارے کسٹمر ہیں جو محسنی یہاں سے فارم والے سرگودہ سرگودہ فیسرابہ لاہور سے بھی لوگ آتے ہیں ملتان سے محسنی لوگ آتے ہیں مظفرگار سے بھی لوگ کسٹمر ہمارے آ رہے ہوتے ہیں جو یہاں سے پرچیزن کرتے ہیں اور ہمارا ایک الہیدہ سیٹ اپ بھی ہے ڈیری کا لیکن یہ ہے محیفرز کا سپیچری ان کو جوان کو جو دوسرے دانت میں محسنی ان ہو چکی ہوتی ہیں ان کو پرچیزن کرتے ہیں اور انڈ پر جیسے وہ ڈیلیوری کے قریب ہوتی ہیں ان کو سیل کر دیتے ہیں آئے کتنے جانور ہیں سر آپ میرے پاس اس دفعہ پندرہ جانور ہیں ایک درہ سیل ہو چکا ہے ابھی وہ ایک ہستہ پہلے سیل ہو گا ہے باقی بھی ہمارے قریب ہی ہیں ڈیلیوری کے جیسے جیسے ان کے ٹائم آئے گا ہم سیل کرتے جائیں گے سر آپ اپنا نمبر شیئر کر دیں میرا نمبر زیرو تین سو چھ سو پچاس بہترس کی یہ میرا نمبر ہے دوستو یہ ستارہ نمبر والی گائے دیکھ لیں فول تیار ایک ہفتہ لیتی یہ ڈیلیور ہونے میں فریزن اس میں تھوڑا سائیوال کراس ہے فریزن تقریب پانچ پرسینٹس میں سائیوال کراس ہے جی دوستو یہ دیکھ لیں اچھے سے دیکھ لیں جو جانور ہیں بھائی کے پاس ہی فر اور فرس ٹیمر ہیں بھائی فارمو سے لے کر آتے ہیں اور کوئی لوکل نہیں لیتے ان کے ساتھ ڈاکٹر ہوتا ہے چیک کر کے جانور یہ لیتے ہیں تقریبا پانچ سات پرسینٹس میں لوکل کراس ہوتا ہے باقی زیادہ تار ان میں امپورٹڈ کراس ہوتا ہے نائنٹی پرسینٹ یہ جانور دیکھ لیں ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے اور بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوستو تین لاکھ پچاس ہزار بھائی دوستو بلکل دوستو منڈیوں کے حوالے سے بلکل مناسب پرائی سے اور جانور بھی آپ کو ماشاءاللہ صاف سوتھرے سیادمان اور بھائی نے ویکسینیشن وغیرہ سب کروائی ہوئے باقی جانور دیکھ لیں اس میں کچھ دو منتھ نکالتے ہیں کچھ تین منتھ نکالتے ہیں ایک ایک جانور دیکھ لیں آپ آ کر اپنی پسند کا جانور لے سکتے ہیں اپنی پسند کا دوستو آپ جانور لے سکتے ہیں جو مثلا ایک جانور نکالتا ہے ایک جانور دو منتھ یا تین منتھ نکالتا ہے تو اس کی بھائی پرائیس بتا رہے ہیں اٹھائی لاکھ سے اوپر دیں گے کم سے کم اٹھائی لاکھ اس سے اوپر دیں گے جو فل تیار ہے اس میں ایک دو ہیفر جو ہیں فل تیار ہیں ایک افتہ ڈیڑھ افتہ لیتی ہیں تو وہ بھائی ان کی ڈیمانڈ جو کہا رہا ہے تین لاکھ پچاس ہزار روپے ایک یہ ستارہ نمبر والی گیاہ دیکھ لیں ہیفر اس میں تھوڑا لوکل کراس ہے پانچ پرسند باقی نائنٹی پرسند اس میں فریزن کا کراس ہے اس کی تین لاکھ پچاس ہزار روپے ڈیمانڈ ہے دوستو یہ والی ہیفر دیکھ لیں تقریبا یہ زیادہ تارہ ہنڈرڈ پرسند پیور میں ہے ہنڈرڈ پرسند پیور میں گیارہ نمبر اس میں ہ villages اللہ کی نمبر سیاری تکھیں آپ کی پاس موجود دیکھ لیں کا جلل میں ہے چاہیے تھے بھائی چاہیے دہی پی جن اس کی بڑی بھائی سوڑا ہے اب ہی بھائی مساط choisر دیکھ بھائی کچی ہے تو اس کی بڑی بھائی سوڑ دوستو بائی تین لاکھ چالیس ہزار روپے کے رہے ہیں تین لاکھ چالیس ہزار کوئی پیور میں ہے جانب�ہ یہ ہے تیار ہوگا تو انشاءاللہ اڈر بھی بڑھا کرے گا اور دودھ بھی اچھا دے گا پیچھے دیکھ لیں پٹھا پیچھے سے اوپر ہے کام دیکھ لیں خوبصورت جانور تو دوسرے جانور جو ہیں یہ دوستو دو ماتھ نگالتی یہ بھی زیادہ تر یعنی کہ ایمپورٹڈ ہے نائنٹی پرسنٹ یہ ایمپورٹڈ ہے تھوڑا پیس میں کراس ہے جو لستانی کراس لگا لیں تو دوستو اس کی بھائی جو ڈیمانڈ ہے تین لاکھ بیس ہزار روپے گھر ہے تین لاکھ بیس ہزار روپے یہ دو ماتھ نکالتی ہے اور ان کے پاس تقریبا بھائی یا کام سے کام مثلا پائی منز سے تو زیادہ ہوں گی نا ان کی پرینٹ بھائی جا دوستو پانچ منز سے لے کر ایک ہفتے تک ان کے پاس جانور ہے یعنی کہ کوئی جانور ایک ہفتہ نکالتے اور کوئی پانچ منز کے یعنی کہ پرینٹ ہے یہ سب کو ٹیگ لگے ہوئے کوئی لوکل ان میں نہیں جو تقریبا پانچ منز کا پرینٹ جانور ہے بھائی اس کی ڈیمانڈ اٹھائی لاکھ روپے کا رہا ہے یعنی کہ ایک آپ کو اچھے سیمن میں اچھا ان کے پاس بریڈر ہے تو وہ اس کی ڈیمانڈ ڈھائی لاکھ روپے کا رہا ہے تو اس سے سستہ جانور آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا کوئی اس میں لوکل نہیں یہ تقریبا تیرہ چودہ جانور ہے چودہ جانور تو بھائی کا کالا ویٹس دوستو واٹس اپ نمبر چارہ اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی دوستو دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں تقریبا چودہ جانور فارس ہے لیں اس آپ کو ٹیگ وغیرہ لگا نائنٹی پرسینٹ اس میں پہلے لائی بھی چلائی ہے لائی میں تھوڑا ویڈیو صحیح شو نہیں ہو رہی تھی تو اس لئے دوبارہ یہ ویڈیو لگا رہے تو بھائی کے نمبر پر واٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ویڈیو بھی کر سکتے ہیں جو جانور آپ کو پسند آتا ہے آپ ویڈیو کر کے لے سکتے ہیں پریگنٹ ہیفا چلا دوستو آپ نے دوست عمران حیدر کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ